کیا ہوں پیدا کرنے والا ہے اللہ کی تقریح اس کی صفت خالقیت اور خلاقیت اس کی صفت خانعیت اور سنائیت دیجئے اس نے تم کو ایک مکمل انسان بنایا انسان بنانے کے بعد اس نے تم کو دو راستے بتائے ایک شیدہ راستہ اور ایک تیوہ راستہ اور یہ بتا دیا سیدھے راستے پر چلوگے تو کامیاب ہوگے اور ٹیڑھے راستے پر چلوگے تو ناکام ہوگے اور جہنم کا ایدھن بن جاؤ گے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْتَبِيرَ اِمَّا شَاْتِرُمْ وَاِمَّا جَبُورَ اللہ تعالیٰ پر باتا ہے کہ ہم نے راستہ دکھایا اب بندے کوئی اختیار ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا جس کے لئے پیدا کیا انسانوں کے لئے اللہ کی رضا نہیں ہے خوشی نہیں ہے اس میں کہ میرے بندے جہنم میں داخل ہو لیکن اختیار اللہ نے دے دیا اب بندہ بے عقلی بے شعوری اور بے وقومی اور جہادت سے جہنم کے راستے کو پسند کر دیتا ہے اللہ جہنم کو بھی بھرے گا اللہ جنت کو بھی بھرے گا جہنم کو کس سے بھرے گا فرمایا کن لوگوں سے بھرے گا وَلَقَدُ صَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ نَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْجِنِّ بہت سارے جنتم اور إنسان جہنم должна جائیں گے وہ کون جنتم اور إنسان ورحم ہوں گے لَمُنْ قُلُوهُ اللَّهُ اَبْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاِٰنُ لَّهُسِرُونَ بِهَا جن کے کان ہوں گے مگر وہ سنتے رہی ہوں گے جن کی آنکھیں ہوں گی مگر وہ دیکھتے رہی ہوں گے جن کے دل ہوں گے مگر وہ سنتے رہی ہوں گے اور وردگارِ عالم فرماتا ہے وہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں چانوروں کی طریقے سے بلکہ چانوروں سے بھی زیادہ زید اترے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا آپ نے اس کی بردانت کا دیت جائے اس آپ نے اللہ سے عہد وفا بانا ہے آپ نے اس کی یکتائلتہ اور اس کی بھرگی اور عظمت کا کلمہ پڑھائے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس مو سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ المعبد الرسول اللہ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرماتا ہے میں قرآن مجید کے حوالے بھارت کے سامنے رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائے یہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا آزمایا اس کا چیز ہوتی ہے جنگے بگرے میں مسلمانوں کی تعداد مٹی بڑھتا ہے ان کے مقابلے میں ان کے پشمنوں کی تعداد وہاں زیادہ تھی لیکن جو ایمان میں کامل اور مکمل ہوگا اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا وہ مسلمان جو ایمان کامل رکھتے تھے وہ مسلمان جو عمل صالح رکھتے تھے وہ مسلمان جو اخلاق حسنہ رکھتے تھے وہ مسلمان جو اتباع سلطت کا جہبہ رکھتے تھے وہ مسلمان جو توحید کے دین کے اوپر پھرے دور پر مستقل تھے دائم تھے مستقل تھے ان مسلمانوں کے لئے انداء فرماتا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ زیادہ لوگوں کے اوپر غالب آیا تھوڑے سے لوگ ہوں گے مگر زیادہ لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے غزو احضاب جس کو جنگ خندق بھی کرتے ہیں اس جنگ میں مسلمان بیس و سامان تھے مسلمان نا خوشگوار حالات میں تھے فضا ان کے نام موافق اور مخالف تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو جو سکون اور اتمنان بخشا اور ان کے دل سے دشمنان دین اور دشمنان اسلام کا روب نکالا اللہ فرماتا ہے کہ وہ عجیب مظل تھا جنگ کا وہ عجیب نقشہ تھا جب تمہارے دائیں سے بائیں سے نیچے سے اوپر سے ہر طرف سے تمہارا محاصرہ ہو رہا تھا تمہیں گھیا جا رہا تھا اور تم اللہ کے سلسلے میں سرہ سرہ کا جمان کر رہے ہیں میں قرآن کی آئیتوں کا جمان کر رہا ہے اس جاؤوکم من خوضکم و من اصفل منکم و افزاہت الابصار و بلغت القلوب الحناصر و تظنون باللہ ضرورا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے کہیں یہ موں کو آنے لگے تھے کم بے قابو ہونے لگے تھے اور مسلمانوں کا حال اللہ نے بدل دیا تھا یہ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ کے اوپر پس کا یقین اختہ یقین آج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے حضور کے رمانے میں اب آج آئیے ٹاپک کے آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے ہیں مسلمانوں کی تعداد پوری ممالک دینیا کے ہیں کتنے مسلم ہوئی ہیں کتنی آبادیاں ہیں کتنا عیس و نشرت ہیں کتنا سرمایہ و دولت ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ایک حدیث سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہفت ایسا آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ تمہاری حیثیت ایسی ہوگی کہ تم کو ہر طرف سے لقمہ بنایا جائے گا حضور سے پوچھا صحابی نے کیا اس وقت ہماری تعداد چم ہوگی حضور نے مرمائے نئی تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت نالے کی چھات کی طرح ہوگی جدھر بہا ہوگا ادھر نالے جو ہے وہ اپنی چھات کو اپنی کیچہ کو اپنی خانس کو بہا کر کے لے جائے گا ایسا یہ مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا آج پر یہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں ان کی تعداد بہت ہیں ان کے ملکیں بہت ہیں ان کی لیاستیں بہت ہیں ان کی سلطنتیں بہت ہیں لیکن کمدور ہے ایمان کیا بھی بات سے کمدور ہے جب ان کا ایمان کمدور ہوگی اب انسان ان کے دل کمدور چڑھ گئی ہے آج مسلمان تعداد میں بہت ہیں ان کی حیثیتیں بہت ہیں لیکن اگران نے ان کو بھزدی اور نکمہ بنا دیا جو دنیا کے سامنے گر رہا ہے آج ادھر عام ہو رہا ہے ادھر عام آج دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہوگا یہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں ایک بہت ظالم جابیر اور بڑا کاہیر بادشاہ جس کا نام سب جانتے ہیں فیراؤنِ مصر فیراؤن سے کسی نے کہا کہ تم موسیٰ کو ٹھوڑے گئے گا اور موسیٰ تمہارے مابوس کو تم کو گرہ بھلا کہتا ہے اور وہ جوش میں آ گیا اور اس نے تکبر کا گھمن کا غرور کا عبریائی کا جملہ کہا قرآن اس کو نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَفْتَحْيِنْ نِسَاءَهُمْ وَإِلَّا فَوْءَهُمْ قَابِرُونَ وہ کہتا ہے کہ ہم بند اسرائیل کے بیٹوں کو زباہ کرتے گئے ان کی مائے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی زباہ ہوتے ہوئے آج میں ہی اور آئسی دیا میں شام میں عراق میں اندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے دشمنانِ اسلام وہ کہ جو اسلام کے دباس میں رکھتے ہیں جیسے حضور کے زمانے میں عبداللہ ابن عبیب سلولہ اس کی پارٹی تھی منافذین کا جو گروہ ہوتا آج ہی دنیا کے اندر ایسے روز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا گرہ باٹھ رہے ہیں موسلمانوں کے وہاں ساتھ میں آن کر رہے ہیں ان کا خون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں سب کچھ ہے آئے دنیا بڑی ترکی آپ کا دنیا ہے آپ اندر اور دنیا کی کسی ایک دونے میں کوئی ایک چیز دیکھنا چاہیں گے تو ایک منٹ میں اور ایک سکنٹ میں دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ضرائع بلاب کے ذریعے سے آپ کے پاس وہ وسائل ہیں وہ اسباب ہیں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور مسلمان خاموص ہے اس لیے خاموص ہے کہ اس کو اپنی دین سے واسطہ نہیں اس کو اپنی میلت سے واسطہ نہیں اس کو اپنی حکومت سے مطلب ہے اس کو اپنی مصرحب سے مطلب ہے اس کو اپنے فاظ سے مطلب ہے مقاماں مقدسہ سے کوئی مقدساں کنی و حرمرة مقصری اور عرمِ مدنی سے کوئی محبت نہیں قرآن سے کوئی محبت نہیں اگر محبت ہے تو اپنی سیاست اور اپنے مخاب سے اللہ کے بندوں ایسے مظلوموں کے لیے دعا کرو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ان کے کہے کر ایک گردار پڑھتا ہوتا ہے اپنے پرورتگار سے دعا مانگو کہ اے پرورتگار جو حچر تونے ظالم فراؤن حامان نمروض اور قارور کر دیا ہے وہ آج کے اسلام بھنگن آراخیوں کا گڑھتے اور دنیا سے انتر سفایاں کرتے آج جو مسلمانوں کو بیشت کر سکینے والے ممالک ہیں دنیا کے سب سے بڑے بیشت وحیر ہیں اور اپنے امال ملوط میں کردار سے ساہیر کر رہے ہیں لیکن دنیا خاموش ہے اس بات یہ بات بہت لمحیل ذکلیا ہم یہاں بیٹھ کر کے کچھ کہہ لیں اور آپ سلم ہیں ہمارے کہنے پڑھنا جائیں میرے انداز بیان پڑھنا جائیں بلکہ آپ مسئلے کی مذاکت کو حالات کے تقاضے اور ضرورت سے سکھیں ایک مسلمان ایک آج تیہ کرے کہ ہم کو سبتائیتی کے اندر ماہول کے اندر عمل و امان برپرات ایک مسلمان یہ تیہ کرے کہ ہمیں سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے ایک مسلمان تیہ کرے کہ جب ہم وعدہ کریں گے تو وعدے کو پورا کریں گے ایک مسلمان تیہ کرے کہ ہمیں جب امانت دی جائے گی تو ہم اس امانت کو احضار کریں گے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرہ پتج سے بہتر ہوتا چلا جائے گا مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں جن کے ذمہ تربیت ہے جن کے ذمہ تعلیم ہے جن کے ذمہ کھلت کے اکر نظام سوال نہ ہے میں ان سے کہتا ہوں بے بھردگیب کو چھوڑ دو بے حیائی سے توبہ کر دو جناہوں سے ماں بھی مانگو آج تم دنیا کے اندر جس طریقے سے رہ رہی ہو یہ طریقہ اور یہ قائدہ نہیں ہے اگر یہ ہی انداز رہے گا تو بھیامت کے دل کیا رو دکھاؤ گی آئیت کا صدیقہ کو امہ سلمہ کو خدید جنہ وبرہ کو کیا رو دکھاؤ بابا کا نام نمبر سمان فردو اور اوڑتو اسلام کے اندر اسلام کی وضولت ہے حد درج انتحاب کی اسلام ہم بہت ہٹ چکے ہیں ہم اپنی جگہ سے بہت دور ہو چکے ہیں ہماری یہ جگہ نہیں ہے جو جس پر ہم اس وقت ہیں اللہ آج ہم کو سمجھ ہم کو عقل ہم کو جور ہم کو احساس نصیب فرمائے ہم گناہ سے گناہ کرتے چلے جائیں گناہ سے گناہ کرتے چلے جائیں بے شک اللہ رحمان ہے رحیم ہے ارحم الرحمین ہے بپور الرحیم ہے لیکن اس کا یہ بہت نہیں ہے کہ ہم گناہ سے گناہ کرتے چلے جائیں کوئی ہماری جلیس کر رہی ہوگی کوئی ٹھکو نہیں ہوگی یاد رکھیں اللہ کی صفت رحمانیت اللہ کی صفت رحمانیت اللہ کی صفت اللہ کی صفت رحمانیت لیکن جب اس کے غضب کو جوش آتا ہے تو وہ مخار بن جاتا ہے وہ چپار بن جاتا ہے وہ عزیزی دنکھان بن جاتا ہے وہ ایسا ایسے غضب کا مالک ہے کہ وہ بسکی کو پڑھٹھ چکا ہے اور زمین میں جھسا بھی چکا ہے تاریخ کی انسانی اس وقت ہمارے سامنے میں اس کی غوشنی میں میں اور کچھ زیادہ نہیں آگے کروں پس جلسے کا پسط یہ ہے اس راہ معاشرہ اپنا ہی اپنی اصلاح پھر دوسرے کی اصلاح محلے کے اندر بھائی چارگی کو محبت کو مساوات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے مسلمان مسلمان کے ساتھ دوسرے ضلوع کریں مسلمان مسلم کے ساتھ دوسرے ضلوع کریں یہ نہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کو حقیص کر دیں نہیں وہ ہمارا وطنی بھائی ہے وہ ہمارا قومی بھائی ہے وہ ہمارا ہندوستانی بھائی ہے ہم اس بات کی حسرت اپنے اندر پیدا کریں جتبا پیدا کریں اندہا پاک سے دعا مانگے جو گناہ ہوئے ہیں ان پر نادی کو چلمندہ ہو اندہا پاک ہم کو عمل کی تو بھی نصیب فرما اور اس جنتے کے اصل جو کچھ کہا جانا ہے پاک پر وردگار تو اپنے رتن و گرم سے قبول فرما لے پاک رو دعوان آرے الحمدللہ گرم سے بھائی ہے